دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم محبت زوجین کے لیے ایک بہت مجرب نقش لے کر آئے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اپنا چینل المالج بلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم محبت زوجین کے لیے ایک بہت مجرب نقش لے کر آئے ہیں یعنی میاں بی بی کی محبت کے لیے اگر کسی بات پر دونوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے دوریاں پیدا ہو گئی ہیں یا کسی نے پیدا کر دی ہیں یا کسی بھی وجہ سے میاں بی بی کے درمیان کوئی اختلاف ہے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے میاں بی بی میں دونوں میں سے کوئی بھی اگر اس اختلاف کو دور کرنا چاہتا ہے تو وہ اس نقش کو برائے گا اگر بی بی یہ چاہتی ہے کہ میری میاں کے ساتھ صلاح ہو جائے تو وہ یہ نقش بنائے گی اور اگر میاں یہ چاہتا ہے کہ بی بی کے ساتھ میری صلاح ہو جائے جگڑا ختم ہو جائے تو وہ یہ نقش بنائے گا اس طریقے سے اگر آپ اس کو بنائیں گے اور استعمال کریں گے آپ کو انشاءاللہ بے انتہا فائدہ ہوگا جو بھی دوریاں درمیان میں ہوں گی جو بھی لفرتیں اور قدورتیں ہوں گی انشاءاللہ اللہ کے حقوق سے وہ دور ہو جائے گا یہ مربع میں آپ کے سامنے بنا چکا ہوں یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے میں یہ آپ کو بیڈیو میں بھی دے دوں گا اب یہ آپ کے سامنے بنے گا یہ ساتھ ستھ شیسی میں اس کے پر لکھ چکا ہوں باقی جو عادت میں لکھنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی لکھ جائیں گے اور آپ کو اس کی چال بھی سمجھا جائے گی کس طریقے سے کونسا خانت پہلے طلب کرنا ہے اور کونسا بار میں طلب کرنا ہے یہ سارا طریقہ آپ کو سمجھا جائے گا اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کی کوئی خاص چال نہیں ہے درودہ نہیں ہے کہ آپ کسی چال کے مطابق اس کو پور کریں جیسے بھی آپ اس کو پور کر لیں گے جیسے بھی ان خانوں کو فلپ کر لیں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ کوئی بھی اس میں پرابلم والی بات نہیں ہے آپ اپنے حساب سے اس کو بنائیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ آپ کو اس کو فائدہ ہوگا یہاں پہ لا دوا기도 ہے یادہ یہ پہلا میں نے آخری خانوںوں کا فلفیا ہے یہ ساتھان سے آخر کا فلفیا ہے موجیaal نے ساتھ سا پدہ آنیس ہے اور ساتھ سو بائس ہے آپ کو فلپ کر رہے گے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے میں آپ کے ساتھ میں بھی ایسے ہی پھل کروں گا کبھی کوئی خوارہ پھل کروں گا کبھی کوئی پھل کروں گا تاکہ آپ کے دل سے ڈاؤنف نکل جائے یہ سات سو چودہ یہ سات سو سولہ سات سو شبیس سات سو سترہ سات سو تیس سات سو گیارہ ابھی در آ جاتے ہیں سات سو چوبیس یہ خانے آپ نے اسی طرح کر رہے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں جیسے جیسے آپ کا دل چاہے بیسے آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے سات سو اچیس اب یہ جو درمیان میں ایک دوسرا نقشہ پر دکھ رہے ہیں یہاں اس کی اوپر بھی ہاں سات سو شیاسی لکھیں گے یہاں اور اس کا جو اس کا عدد ہے اس اس خانے کا وہ بھی ہم لکھ دیں گے سات سو اٹھارہ اچھا اس کی دوسری سائیڈ پہ سات سو بارہ تیسری سائیڈ پہ سات سو سبتائیس چوتھی سائیڈ پہ سات سو بیس یہ آپ دیکھنا ہے یہ آپ کے سامنے ہی فیلپ کیا جا رہا ہے اب یہ باہر کا جو پہلا نقشہ ہمارا وہ فیلپ ہو چکا ہے اب درمیان کا نقشہ ہمارا باقی ہے اس کو بھی ہم فیل کریں گے سیدھا رکھ کے اس کو سات سو شیاسی اوپر کی طرف کر کے پھر آپ نے فیلپ کرنا ہے نو سو پچاس نو سو پچیس نو سو باون ایسی طرح آپ دوسری لینڈ میں آ جائیں گے نو سو اکاون نو سو انکشاس نو سو چوہتر نو سو چلیس نو سو تریپل نو سو اٹھالیس یہ آپ کا نقش مکمل ہو گیا اب اس میں آپ نے ایک دعا بھی پڑھنی ہے یہ نقش آپ کو سامنے موجود ہو گیا یہ ساری ڈیٹیل اس کے میں نے آپ کو بتا دی کیسے کیسے لکھنا ہے کیسے کیسے کرسے کرنا ہے اس نقش کو بنا کے آپ نے اس کے پور دو تین پہترے چار پہترے پہ لگانا ہے پھر اس کو پلاسٹک کور کر کے مومدرامہ کر لینا ہے اچھی طرح سے اور پھر اس کو آپ اپنے رائٹ بازو پہ بان سکتے ہو یا گلے میں بھی بان سکتے ہو یہ دونوں طریقوں سے آپ کے لئے برک کرے گا اب جو دعا ہے اس کے اندر وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اور میں ویڈیو میں لکھ کر بھی آپ کو دے دوں گا لکھی ہوئی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں دعا یہ ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و خدیجہ حببنی علا زوجی و زوجتی یہ دعا ہے یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے اور اس دعا کو اس تعویز کے نیچے بھی یہاں تحریر کرنا ہے آپ نے اس دعا کو یہاں بھی لکھنا ہے تعویز کے نیچے بھی اور پڑھنا کتنی مردبہ ہے آپ طالب جو طالب ہے مرد کا طالب ہے تو وہ عورت جس عورت کیلئے کرنا چاہتا ہے اس کے نام کے آداب نکالے جائیں گے آداب نکال کر ان آداب کے مطابق وہ پڑھے گئے اس دعا کو وہ پچاس آتے ہیں ساٹھ آتے ہیں ستر آتے ہیں سو آتے ہیں ہزار آتے ہیں جتنے بھی آتے ہیں جتنے آداب اس کے نام کے نکلیں گے ان آداب کے مطابق اتنے ہی مرتبہ اس دعا کو پڑھا جائے گا یہ عمل ایک ہی دن کرنا ہے آپ نے لیکن تعویز جو آپ کے گلے پر یہ بازو میں جائے گا وہ تقریباً چالیس دن تک آپ کے گلے میں یہ بازو میں رہے گا لیکن یہ دعا جو ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے یہ نام کے آداد کے مطابق آپ نے کم از کم اس کو سات دن پڑھنا ہے سات دن آپ یہ پڑھیں گے دعا میں پھر دبارہ سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں ویڈیو میں بھی پیش کر دوں گا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و خدیجہ حببنی علاج زوجی و زوجتی بحرمت ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قرآت آئینا و جعلنا للمتقین اماما یہ دعا پڑھی جائے گی اب اس میں ایک اور چیز خیال اس کا خیال رکھا جائے گا کہ اگر کوئی عورت مطلوب ہے آپ کی تو وہاں وحبنی علاج زوجتی یہ پڑھنا ہے وحببنی علاج زوجتی یہ پڑھا جائے گا اور اگر کوئی عورت اس ملکوں کر رہی ہے تو وہ زوجتی نہیں پڑھے گی وہ پڑھے گی زوجی وحببنی علاج زوجی پڑھے گی وہ علاج زوجتی نہیں پڑھے گی علاج زوجی پڑھے گی میں یہ مذکر مولنس کا جو حساب ہے وہ اس میں عربیق میں بھی آتا ہے اگر زوجی کہا جائے گا تو میرا شوہر بنے گا اگر زوجتی کہا جائے گا تو میری بیوی بنے گا اس طرح سے ہوتا ہے اگر علاج زوجتی کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے میری بیوی اور اگر زوجی کہا جائے گا علاج زوجی کہا جائے گا اس کا مطلب ہے میرا شوہر یہ عربی گرامر کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب اگر عورت پڑھے گی تو وہ علاج زوجی پڑھے گی اور اگر مرد پڑھے گا تو وہ علاج زوجتی پڑھے گی یہ اس طریقے سے عمل ہوگا آپ کا سارا یہ لقش میں آپ کو ویڈی میں بھی دے دوں گا یہ لقش میں آپ کو ویڈی میں پیش کر دوں گا اگر آپ نہیں بنا سکتے اس ترقی کا لقش بنانا آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لیں گے پرنٹ آؤٹ اپ لیں گے اس کے نیچے جگہ خالی ہوگی اور وہاں آپ نے یہ دعا لکھنی ہے یہ جو دعا میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ لکھی اس لیے نہیں گئی ہو سکتا ہے اس کو کو خاتون کرے یا ہو سکتا ہے کوئی اس کو مرد کرے کیونکہ مرد کے لیے کچھ لفظ چینج ہے اور عورت کے لیے کچھ لفظ چینج ہے دعا لکھنا اتنا مشکل نہیں ہے میں کھلا کھلا لکھتے آپ کے سامنے رکھتوں گا تاکہ آپ کو اس کے لیے پڑھنا اس کے لیے لکھنا آسان ہو جائے گا تو یہ طریقہ ہوگا اگر آداب نکالنے کا طریقہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اگر آپ کو آداب نکالنے کا پتہ نہیں چلتا کیسے نکالنے ہے تو میں نے بالکل آسان طریقہ بتایا ہے ویڈیو میں ویڈیو تو وہ اس میں نقش تو کوئی اور ہے عمل کوئی اور ہے لیکن اس میں آداب نکالنے کا طریقہ بھی موجود ہے اگر اس کا بھی لنک میں ویڈیو میں دے دوں گا آپ اس کو دیکھ رہے گا تو آپ کو آداب نکالنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آداب نکالنے کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بناو تو پھر مجھے کمنٹ بکس میں بتائیے گا میں آپ کو ایک الگ سے ویڈیو بنا کر پیش کر دوں گا جس میں مکمل طریقہ پوری تفصیل کے ساتھ میں بتا دوں گا کہ آپ نے آداب کیسے نکالنے ہیں ویڈیو آج کی ہماری یہاں تمام ہو جاتی ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ ناصر موسیقی